لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ تئیس ہجری کے واقعات بسکس کر رہے ہیں توج اور استخر کی فتح ہم نے پچھلے درس میں بات کیا اس پر اور اب شہرک کی بغاوت کے زمن میں بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا آخری دور اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے پہلے سال میں شہرک نے بغاوت کی اس نے اہل فارس کو بھڑکایا اور انہیں اہد شکنی کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ بھیجا گیا اور ان کی امداد کے لیے چند ایک اور افراد بھی بھیجے گئے جن کے انڈر فوجے تھیں ان افراد کے نام امام طبری نے کچھ یوں جمع کی ان میں سے ایک تو عبداللہ بن معمر تھے اور ایک شبل بن معبد بجلی تھے ان کا فارس کے مقام پر دشمن سے مقابلہ ہوا اس وقت جبکہ مارکہ ہونے والا تھا شہرک نے اپنے بیٹے سے جو مارکے میں موجود تھا یہ پوچھا کہ اے میرے بیٹے ہم دن کا کھانا کہاں کھائیں گے یہاں یا شہرک میں شہرک ایک مقام تھا جو وہاں سے تین فرسخ تھا اور دوسرے لوگوں کے گاؤں کے درمیان بارہ فرسخ کفاس تھا اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابباجان اگر وہ ہمیں چھوڑ دیں تو دن کا کھانا ہم یہاں کھائیں گے ورنہ شہرک میں کھائیں گے بلکہ ہم گھر میں کھانا تناول کریں گے مگر با خدا میری خیال میں وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں ان دونوں کی گفتگو بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ مسلمان انہیں جنگ چھیڑ دی اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی جس میں شہرک اور اس کا بیٹا دونوں مارے گئے ان کے لابہ بہت سے لوگ قتل ہوئے شہرک کو تو حضرت عثمان بن عبیلعاص کے بھائی حکم بن عبیلعاص بن دہمان نے قتل کیا تھا ابو معاشر کی روایت ہے کہ فارس کی پہلی جنگ اور استخر کی دوسری جنگ 28 حجری میں ہوئی اور فارس کی دوسری جنگ اور جور کی جنگ 29 حجری میں ہوئی ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عبیلعاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہرین بھیجا گیا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی حکم بن عبیلعاص کو دو ہزار کی فوج دے کر توج بھیجا اس وقت بادشاہ ایران مدائن سے بھاگ گیا تھا اور فارس کے مقام پر جو فارس میں جور کا مقام تھا وہاں پر چلا گیا اس نے شہرک کو مقابلے کے لیے بھیجا تھا حضرت حکم کہتے ہیں کہ وہ شہرک اپنی فوج کو لے کر جو لوہے کے ہتھیاروں سے مسلح تھی اور ایک گھاٹی پر سے اترا اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مسلمان سپاہیوں کی آنکھیں لوہے کی ہتھیاروں کی چمک سے خیرہ نہ ہو جائیں اس لیے میں نے یہ اعلان کرا دیا کہ جس کے سر پر عمامہ ہو اپنی آنکھیں عمامے سے لپیٹ لے اور جس کے سر پر عمامہ نہ ہو اپنی آنکھیں بند کر لے میں نے یہ بھی اعلان کرایا کہ اب تم اپنی سواریوں سے اتر رہا شہرک نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اتر گیا پھر میں نے یہ اعلان کرایا تم سوار ہو جاؤ پھر ہم نے سفارائی کی اور وہ سوار ہو گئے میں نے جاروت عبدی کو دائیں بازو یعنی میمنہ پر مقرر کیا اور ابو سغرہ محلب کے باپ کو بائیں بازو پر یعنی میسرہ پر مقرر کیا دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا مسلمانوں نے ان کو شکست دے کر بھگایا یہاں تک کہ ان کی کوئی آباز بھی سنائی نہ دیتی تھی جاروت نے مجھ سے کہا کہ اے امیرِ لشکر لشکر تو چلا گیا ہے میں نے کہا عن قریب تمہیں حقیقت ہے حال معلوم ہو جائے گا بارال تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ ان کے گھوڑے واپس آگئے جو سواروں سے خالی تھے مسلمان ان کا تحقب کر کے انہیں قتل کر رہے تھے اور ان کے سر ہمارے سامنے لڑکھڑا کر گر رہے تھے اس وقت میرے ساتھ ان کا ایک بادشاہ بھی تھا جسے مقعبر کہتے تھے وہ قسرہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ شامل ہو گیا تھا تو یہ تمام حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایات ہیں تو اس زمن میں وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرے پاس ایک بہت بڑا سر لائے گیا مقعبر نے کہا کہ یہ تو ازدحاق یعنی شہرک کا سر ہے پھر یوں معاملہ ہوا کہ آزربائی جان سے مسالحت ہو گئی تو وہ شہر سابور میں محصور ہو گئے ان کے بادشاہ آزربائی جان نے سلا کر لی اس لئے حضرت حکم نے آزربائی جان سے اہلِ استخر کے برخلاف جنگ کرنے میں مدد حاصل کی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بجائے عبید اللہ بن معمر کو امیر بنا کر بھیجا تو حضرت عبید اللہ کو یہ اطلاع ملی کہ آزربائی جان غداری کرنا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھیوں کی زیافت کرو اور ان کے لئے گائے زبا کرو اور ان کی ہڈیاں میرے قریب کے بہت بڑے برطن میں رکھ دو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہڈیوں کو یہ چھوڑوں آزربائی جان نے ایسا ہی کیا حضرت عبید اللہ نے بڑی بڑی ہڈیوں کا جو صرف کلھاروں سے ہی ٹوٹ سکتی تھی اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو توڑنا شروع کیا اور پھر وہ اس کے گودے کھا گئے وہ بہت ہی طاقتور انسان تھے یہ دیکھ کر اس بادشاہ نے ان کے پاؤں پکڑ لی اور بولا کہ یہ ایک پناہ گزیم مقام ہے اس لئے انہوں نے اسے پناہ دینے کا معاہدہ لکھ دیا حضرت عبید اللہ منجنیق کی چوٹ کا شکار ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے یہ وسیعت کی کہ تم انشاءاللہ عن قریب یہ شہر فتح کرلو گے اس وقت تو میرے انتقام میں انہیں تہہ تیخ کر دینا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی بہت بڑی تعداد کو مار نالا حضرت عثمان بن عبیر آس حضرت حکم کے بعد اس وقت پہنچی جبکہ شہرک کو شکست ہو گئی تھی انہوں نے حضرت عمر کو یہ خط تحریر کیا کہ میرے اور کوفے کے درمیان ایسے رخنا انداز سرحد ہے جس کی وجہ سے مجھے اندیش آئے کہ دشمن مہاں سے اندر آ سکتا ہے انہیں حاکمِ کوفہ نے بھی اسی قسم کا قط لکھا تھا اتفاق سے دونوں خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دم ملے اس لئے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو سات سو سپاہیوں کی فوج دے کر بھیجا اور انہیں بسرے میں مقیم رکھا سیف کی روایت ہے کہ حضرت ساریہ بن زینم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مقامِ فسا اور دارِ ابجرد کا قصد کیا یہاں تک کہ وہ دشمن کے لشکر کے قریب پہنچ گئے اور وہاں فروکش ہو گئے اور جب تک اللہ نے چاہا ان کا محاصرہ کیا اس کے بعد دشمن نے امداد حاصل کر لی اور ان کی بڑی تعداد ہو گئی اور فارس کے کردان کے ساتھ کرد جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ آکے شامل ہو گئے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف انہیں سخت مقابلہ کرنے کی جو ہے ایک بہت بڑی جمعیت محسر آئی اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ گمبیر ہوتا چلا گیا اسرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ان کا محرکہ دیکھا اور ان کی تعداد بھی انہیں معلوم ہو گئے اس لیے دوسرے دن لوگوں کو متعلق کیا کہ سب لوگ نماز میں شریک ہوں یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آئی جبکہ آپ تو وہاں کا حال اللہ عز و جل نے بطور آپ کے آپ سمجھے کہ ایک کشف ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی کرامات میں یہ حال شامل ہے کہ آپ کو وہاں کا حال دکھایا گیا تو آپ مسلمانوں کے سامنے نمودار ہوئے اور آپ کو یہ مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ مسلمان سہرہ میں ہیں اگر وہ وہاں قیام کریں تو ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ اپنے پیچھے کی طرف کے پہاڑ کا سہارا لیں تو صرف ایک طرف سے حملہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے وہی مدینہ میں کھڑے ہو کر فرمایا اے لوگوں میں نے فریقین کو دیکھا ہے اس کے بعد آپ نے دونوں لشکر کے ان کا حال بیان کیا پھر آپ نے فرمایا اچانک خطبہ دیتے ہوئے کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ یا ساریہ الجبل الجبل پھر آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ کے بہت سے لشکر ہیں اور شاید ان میں سے کوئی ان تک یہ پیغام پہنچا دی یہ بات آپ کی کرامت کے زمن میں لکھی جاتی ہے اس دن اسی گھڑی حضرت ساریہ اور دیگر مسلمان یہ پہاڑ کا سہارا لینے پر متفق ہو گئے چنانچہ انہوں نے اس متفقہ رائے پر عمل کیا اور ایک سمت سے دشمن سے جنگ کر کے خدا کی مدد سے انہیں شکست دی اس کے بعد انہوں نے شہر کے فتح ہونے کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دی سیف کی دوسری روایت ہے کہ ساریہ بن زینم العائلی کو فسا اور دار بجرت کے علاقے کی طرف روانہ کیا گیا انہوں نے وہاں جا کر ان کا محاصرہ کر لیا پھر انہوں نے ایک دوسرے کو جنگ کی دعوت دی اور کثیر التعداد میں جمع ہو کر جنگل میں آ کر انہیں چاروں طرف سے گھر لیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے آپ نے خدبہ کے دوران فرمایا یہی الفاظ کہے کہ یا ساریہ ابن زینم الجبل والجبل اے ساریہ ابن زینم پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ اور اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہاڑ تھا اگر وہ اس کی پناہ لیتی تو صرف ایک طرف سے حملہ ہو سکتا تھا اس لئے وہ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کو شکستی اور بہت سا معلی غنیمت حاصل کیا اس معلی غنیمت میں جواہرات کا ایک صندوق چاہ بھی تھا جسے حضرت ساریہ نے مسلمانوں کی رضا مندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے مخصوص کیا تھا اور فتح کی خوشخبری کے ساتھ اسے ایک شخص کے ہاتھ روانہ کیا اس زمانے میں قاسدوں اور وفوت کو انعام لیا جاتا تھا اور ان کی ضرورت پوری کی جاتی تھی اس کے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھو تو اپنے انعام کی توقع پر اپنے حلوائی علم کی ضروریات کے لئے رقم رکھ لو چنانچہ وہ شخص پہلے بسرا گیا اور وہاں سے اپنی ضرورت کو بورا کرنے کے بعد ربانہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اس وقت لوگوں کو کھانا کھنا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا عصہ بھی تھا جسے وہ اپنے اونٹ کو ہنکاتے تھے اس شخص نے حضرت عمر کا قصد کیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم کھانے کے لئے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے وہ شخص بھی کھڑے ہو کر آپ کے پیچھے جانے لگا حضرت عمر نے خیال کیا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے لہٰذا جب آپ اپنے گھر پہنچے تو اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے وہاں انہوں نے نابلائی کوئی حکم دیا کہ مسلمانوں کے تمام مطبخ کی طرف خوان لے کر جائے جب وہ گھر میں بیٹھ گئے تو ان کے لئے دن کا کھانا لائے گیا جو روٹی روغن زیتون اور نمک پر مشتمل تھا اس کے بعد آپ نے اس شخص سے کہا کہ قریب آ کر کھانا کھاؤ پھر تو انہوں نے مل کر کھانا کھایا جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ میں ساری ابن زینم کا قاسد ہوں آپ نے اس کا خیر محتم کیا اور اسے قریب بٹھایا یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے چھو رہے تھے پھر آپ نے مسلمانوں کا حال پوچھا پھر اس آپ نے حضرت ساری ابن زینم کا حال پوچھا اس نے ان کا حال بتایا پھر اس نے جواہرات کے سندوشچے کا حال بتایا آپ نے اسے ملاحظہ کیا پھر آپ جو ہے چلا کر فرمانے لگے کہ میں اسے ہرگز قبول نہ کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ تم اپنی لشکر کی طرف واپس جا کر اسے وہیں کے لوگوں میں تقسیم نہ کر دوں یہ کہہ کر آپ نے اسے کہا کہ تم جاؤں وہ قاسد بولا اس کے ذریعے میں وہاں جا سکو وہ اس بات پر اسرار کرتا رہا تھا کہ آپ نے اس کا اونٹ لے کر صدقے کا اونٹ دے دیا اور اس کی اونٹ کو صدقات کے اونٹوں میں شامل کر لیا اس طرح یہ قاسد انعام و عطیہ سے محروم ہو کر اور معتوب بن کر لڑ گیا یہاں تک کہ بسرے پہنچا وہاں اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیر کی اہل مدینہ نے اس قاسد سے پوچھا کہ جنگ کے دن اس نے کوئی آواز سنی تھی وہ بولا ہاں ہم نے یہ سنا تھا کہ اے ساریہ الجبل اس وقت ہم تباہی کے قریب پہنچے ہوئے تھے لہذا یہ سن کر ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اور اس طرح اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی حضرت شعبی رضی الرحمت اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کی ایک روایت جمع کی ہے تو بہرحال یہ چند اور واقعات تھے زمن میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم درس میں ہم فتح کرمان کو ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں